اچھے ویوہار کی قیمت جائے گی تو آپ کے تارے آپ کے سامنے ہیں جس میں ہم آپ کو خود کو صدارنے کا ایک موقع دیتے ہیں کیونکہ اگر ہم صدر گئے دنیا صدر جائے گی تو آج کو کیسے صدارنا ہے اس کی بات کرتے ہیں جوتش گروہ دیپا کپور جی سے جوتش گروہ بہت بہت سوالت ہے آپ کا جی نمشکل تو جوتش گروہ کے ساتھ اپنے دن کو پلان کرنے کی ایک عادت سے بن گئی ہے ہم اپنی تیاری اپنی طرف سے پوری رکھتے ہیں لیکن من میں ایک بات رہتی کہ آئیے جوتش گروہ کو سنا جائ دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں ہماری تیاری اور ہماری سوچ کیا مکمل ہے یا اس میں کوئی صدار کی ضرورت ہے اور اگر یہ بات آپ کے ساتھ بھی ہے تو یقین مانیے آپ سے چوک نہیں ہوگی اور جب چوک نہیں ہوگی آپ کا دن شب ہوگا دن شب ہوگا آپ کا بھوشش سندر بنے گا تو خیر اس گھڑت میں نہیں اُلچتے ہیں پہلے آج کی ہی بات کرتے ہیں کیسا ہے میش اور وشب آپ کا آج کا دن اور آپ کیا کریں اور کیا بلکل نہ کریں میش راشی والی یہ سمجھ لیں کہ زندگی میں پریشانیاں بنی رہنا سو بھاوک سی بات ہے پر اپنے من کو بھٹکا کر اپنی پریشانیوں کو بڑھا لینا ٹھیک نہیں ہے اس لیے ہر ستی کو شانتی سے سنبھالنا ہوگا کیا کرنا چاہیے سمجھ میں ہر چھوٹی بات کو ایک ایک کر کے سنبھالتے چلے جائیں گے تو زندگی کا راستہ صاف ہو جائے گا اپنی کوششوں کو ایک صحیح دشاہ دینے کی ضرورت تو پڑے گی کیا نہ کریں سمجھ میں اپنے کام کاج کے پرتی کسی بھی طرح کے اوشواس کی بھاونا بلکل نہ برکھیں زندگی کی چنوٹیوں سے موں موڑ لینا ٹھیک نہیں ہوگا ورشب راشی والوں کی رشتوں کے پرتی اچھائیں بڑھ رہی ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ بہت کچھ پا لینا مشکل بھی ہے پھر بھی آپ کسی رشتے کو آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں کیا کرنا چاہیے سمجھ میں آپ کی اچھاؤں کو انجام دینے کے لیے لوگوں کا سمرتھن آپ کو ملا رہے گا پر گھر پریوار میں اپنوں کی بات کو بھی سمجھنے کی کوشش کرنی ہوگی تب ہی جا کر آپ کے فیصلے صحیح ہو پائیں گے کیا نہ کریں سمجھ میں چاہے کام کاج ہو یا گھر پریوار کی پریشتیاں ہر چیز کو تقدیر کے ورحوں سے چھوڑتے چلے جانا ٹھیک نہیں ہوگا ایسے میں اپنے ویچاروں کو بہت زیادہ پربل بنانے کی گلتی بلکل نہ کریں تو اشارہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے رویے پر کام کرنا ہے وہ کہیں زیادہ سخت تو نہیں ہو رہا ہے کسی کے لیے یہ سمجھنا ہوگا ہمیں سوال لینا ہوگا سوال ہے شبھم کا 29.3.1996 ایک بچ کر تیس منٹ دو پہر بعد موتیہاری میں بیہار میں ان کا جن ہوا ہے بہت زیادہ پریشان ہیں ان دنوں پچھلے ڈیڑھ سال سے کچھ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں فیلال گرائیجویشن کر رہے ہیں پڑھائی بھی ٹھیک سے نہیں کر پا رہے ہیں آدھ دھیاتم اور گبت ودیاؤں کی طرف یعنی جو میٹا فیزکس یا یہ جو تمام اور ودیان ہیں ان کی طرف ان کا دھیان تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے کیا کریں ماغ درشن آپ سے چاہتے ہیں اور ساتھ ہی بزنس کرنا چاہتے ہیں فیلال اس سے پہلے جوتش گروہ کچھ بتائیں ہم آپ کو ایک عام آدمی کا سسمنٹ بتا دیں آپ میں بہت زیادہ کنفیوزن ہے یہ جو گبت ودیائیں ہیں پرا ودیائیں ہیں یا جو آدھ دھیاتم ہے اچھی بات ہے لیکن ضرور سے زیادہ اس میں مت علجیے کیونکہ ایک طرف بزنس کا اشارہ ایک طرف پرا ودیائیں کی باتیں کہیں آپ کنفیوزد ہیں یہ ایک عام آدمی کا انٹرپیٹیشن ہے آپ کے سوال پر دیکھتے ہیں جوتش گروہ کیا کہتے ہیں شبھم آپ کی کنڈلی ہے جی کرک لگن کی اور کرک راشی کی آپ کی مہادشاہ اس میں چل رہی ہے بودھ کی اور انتردشاہ چل رہی ہے راہو کی دسمبر دوہزار سترہ آپ نے کہا کہ آپ پڑھائی کر رہے ہیں پر کنڈلی یہ کہتی ہے کہ آپ اپنے بھوشیوں کو لے کے بہت زیادہ سنجیدہ نہیں تبھی پڑھائی میں من نہیں لگ رہا ہے پھر بھوشی کی چنتہیں تو صبح ایک بات ہے کہ بنی رہیں گی آگے چل کے جون جولائی دوہزار انیس میں آپ کو جوب لکھ سکتی ہے اور وہ جوب آپ کو کر لینی چاہیے ویرث میں بزنس کے بارے میں نہ سوچتے چلے جائیں سممیں کیونکہ ایسا کوئی یوگ نہیں ہے اس لیے جوب کر لے اور آگے چل کے دوہزار بیس سے آپ کو جوب میں ترقی بھی مل جائے گی دیکھیں جون جولائی انیس میں آپ کو نوک نہیں مل سکتی ہے بیس میں دوہزار بیس میں اس میں ترقی بھی ہے آپ پڑھائی پر دھیان نہیں دے رہے ہیں اسی پر آپ کو دھیان دینا چاہیے اور یہ جو پراہ ودیائیں ہیں آدھ دھیات کو ہم اس سے نہیں جوڑ رہے ہیں پراہ ودیائوں کے اگر ہم بات کریں ان سے جتنا ہو سکے آپ دور رہیے گا کیونکہ اگر گروہ کبھی کبھی صحیح نہ ہو تو مانسک جو بیلنس ہوتا ہے مانسک سمتولن وہ تک بگڑ سکتا ہے اس لئے اچھا کریئر بن رہا ہے آپ کا دوہزار انیس میں اس راستے پر آگے بڑھی ہے اور یہ سب بھول جائیے ان سب باتوں کو کوئی مطلب نہیں ہے جب وقت آئے گا تو آپ کریں گے اب ہی اس کی ضرورت نہیں ہے میتھن اور کرک اب آپ کی بات میتھن راشی والوں کو اپنوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا پڑے گا اور رشتوں کی گرمہات کو بھی بنائے رکھنا ہوگا گھر پریوار کی ستھی کو صدارنے کے لیے پیسہ لگانے سے لاب ہو سکتا ہے کیا کرنا چاہیے سمممے زندگی میں روزمرہ کے اتار چڑھا ہم بنے رہیں گے ویسے بھی کئی چیزوں کو مان لینے سے فائدہ ہوتا ہے کیونکہ آپ اپنی کوششوں کو اسی روپ سے ڈھال پاتے ہیں کیا نہ کریں سمممے لوگوں کی آلوشنہ کو سمجھنے میں کوئی گلتی نہ کریں اس سے بھی کوئی سبق لینے کی کوشش کر لیں ایسا کرتے ہوئے اپنی جانکاری اور اپنے پردرشن میں کسی بھی طرح کی کمی نہ آنے دیں کرک راشی والوں کی کام کاج میں محنت بنی رہے گی تو زندگی کے نئے راستے بھی کھلتے چلے جائیں گے اپنے دن پر بہت کچھ کرنے کی کوشش کرنے سے ہی سفلتہ کے دوار کھل پائیں گے کیا کرنا چاہیے سمممے رشتوں کی اچھائی بھرپور بنی ہوئی ہے جس سے فائدہ اٹھانا ہوگا گھر پریوار کی خوشیاں بنی رہے اور رشتے آپ کی زندگی میں خوشی کا کارن بنے رہے اس سوچ کے ساتھ آپ کو اپنے قدم آگے بڑھانے ہوں گے کیا نہ کرے اس سمممے گھر پریوار کی چنوٹیوں سے آپ کہیں گھبران آ جائیں اوپری ستہ پر جو سکھ کا محول بنا ہوا ہے اس کے پیچھے بھی بہت کچھ چل رہا ہے اس لیے کسی بھی طرح کے مد بھید میں بلکل نہ پڑے سمراشی والوں کی آرثک ستی اچھی ہے کیونکہ آپ اپنوں کی ضرورتوں کو پورا کر پا رہے ہیں پر آرثک ستی کمزور بنتی چلی جا رہی ہے کیونکہ آپ کی ضرورتیں اب بڑھ رہی ہیں اس بات میں سامنجس سے بٹھانے کی ضرورت ہے کیا کرنا چاہیے سمممے روز مرہ کی پریستیتیوں کو ایک ایک کر کے سمبھالتے چلے جائیں اور ایسا کرنا بہت آسان بھی ہو جائے گا کیونکہ آپ اپنی بات کہہ پائیں گے اور لوگ آپ کی بات کو سمجھ پائیں گے کیا نہ کریں سمممے اگر اپنے پردرشن کو بنائے رکھنا ہے تو لوگوں کی بات کا برا نہ مانے ایسا نہ سوچتے چلے جائیں کہ لوگ آپ کے خلاف ہیں اپنے فوکس کو بنائے رکھنا ہوگا کنیہ راشی والوں کی آرثک ستیتی ٹھیک ہے کیونکہ آپ محنت کر پا رہے ہیں پر بھروسہ بھی کرنا ہوگا اور اپنی کوششوں میں بہت زیادہ نیامیت بھی ہو جانے کی ضرورت پڑے گی کیا کرنا چاہے سمممے کامکات سے پریرنا بنی رہے گی اسی وجہ سے آپ کی کوششیں بھی کارگر ہو جائیں گی اس اچھائی کو سمجھنے سے فائدہ ضرور ہوگا کیا نہ کریں سمممے پاریوارک تالمیل بنائے رکھنے میں کسی بھی طرح کی کمی نہ آنے دے اپنی بات بہت سہجتا سے کہیں تاکہ اسے گلت نہ سمجھ لیا جائے سہج ہونا بہت مشکل ہوتا ہے اسی لیے سہج ہونے کا بیحاظ کیجئے اگر آپ سہج ہو گئے کوئی ٹینشن نہیں رہے گا زندگی میں بہت اچھا رہے گا آپ کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی وہ بھی آپ کو بہتر سمجھیں گے سوال لیتے ہیں آیوشی چیٹھے جی کا سوال ہے 13 دسمبر 1993 آیوشی کا جنب ہوا ہے غازی آباد 7 بجے صبح دو سوال ہیں جو آپ سے آیوشی پوچھنا چاہتی ہیں نوکری کر رہی تھی آگست 2017 تک لیکن ابھی فیلحال کچھ نہیں کر رہی ہے کچھ examination کی تیاری کر رہی ہیں کیا یہ فیصلہ ان کے لیے صحیح ہے یا ان کو نوکری ہی کرتے رہنی چاہیے ابھی یہ وقت نوکری چھوڑ کر پڑھائی کرنے کا نہیں ہے یہ confusion ہوتا ہے جب آدمی کچھ بہتر کرنے کے لیے اپنی جواب چھوڑتا ہے اور شادی کیسی ہوگی کب تک ہوگی love marriage arranged match آیوشی آپ کی کنڈلی ہے جیو رشک لگن کے اور رشک رشی کے آپ کی مہدرشاہ چل رہی ہے شکر کے اور انتردشاہ چل رہی ہے راہو کی مارچ دوزار بیس تک ابھی آپ نے جواب چھوڑ دیا اور آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا کوئی گورنمنٹ ایگزامز کی تیاری کریں یا جواب ہی کرتے رہیں دیکھئے ابھی یہ جو سمیں چل رہا ہے یہ کسی بھی طرح کی تیاری کے لیے پڑھائی لکھائی کے لیے انکول نہیں ہے آپ کا فوکس نہیں بن پائے گا اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ آپ جواب لے لیں اور جواب کو ہی آگے چلاتے چلے جائیں اور آنے والے تین چار مہینے میں آپ کو جواب بھی مل سکتی ہے آپ نے پوچھا آپ کی شادی کب ہوگی دیکھئے یہ سمیں شادی کے بارے میں سوچنے کا ٹھیک نہیں ہے ابھی اپنے کیریئر کے بارے میں سوچئے اسے پہلے مضبوط کر لیجئے اس کے بعد شادی کے بارے میں سوچیں آنے والے چار مہینے میں آپ کو جواب مل جائے گی کیونکہ آپ کا دھیان ابھی پڑھائی میں نہیں ہے آپ اپنا سمیں ویسٹ کر رہی ہیں تھوڑی کڑوی بات ہے لیکن یہ سچ ہے اپنے اندر جھاکیں گی تو شایر اس بات کو سچ پائیں گی اس کے بعد شادی کا فیصلہ کیجئے گا تو ابھی نوکری کر لینی ہے اگلے چار مہینے وہ مل سکتی ہے وقت خراب مت کیجئے ویسٹ مت کیجئے اگر جوتش گروہ کی بتائی ٹپس پر چلیں گے تو آج کا دن ایک شاندار دن بنے گا آپ کے لئے اگر اتیجت ہو کے خرچے کرتے چلے جائیں گے تو آپ ہی کا نقصان ہوگا لوگوں کی بات میں آج آنے سے بھی گلتی ہو سکتی ہے کیا کرنا چاہے سمم میں اپنی بچت کو بنائے رکھنا بہت ضروری ہے اس کے لئے اپنے من میں یا اپنے فیصلوں میں ایک لچیلہ پر لانا ہوگا یہ بہت ضروری بات ہے جسے آپ کو سمجھنا تو پڑے گا ہی کیا نہ کریں سمم میں لوگوں کے وچاروں کو شک کی نظر سے نہ دیکھیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا اثر آپ کی اپنی محنت پر پڑ جائیں رشک راشی والوں کے لئے دھنلاب کے سندر یوگ بنے ہوئے کیونکہ آپ بہت کچھ کرنا چاہ رہے ہیں پر پریشانی یہ ہے کہ آپ کی اچھی کہی ہوئی بات بھی لوگ شاید اتنا نہ سمجھ پائیں کیا کرنا چاہیے سمم میں زندگی کو ایک ویوہار ایک نظریہ سے دیکھنا ہوگا تاکہ ہر پرستیتی کا صحیح آنکلن کیا جا سکے فائدہ تب ہی ہوگا کیا نہ کریں سمم میں ایسا نہ سوچتے چلے جائیں کہ آپ کی بات ہی صحیح ہے اپنی بات کہیں ضرور پر لوگوں کی بات سن لیں اور جو بھی کریں اس میں اپنے خرچوں کو بے کابو نہ ہونے دیں تو اپنے خرچوں کو بے کابو نہ ہونے دیں اس بات کا رکھتے آپ خاص خیال دھنو اور مکر راشی آپ کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے تو آپ کیا کریں کیا نہ کریں یہ نوٹ کیجئے دھنو راشی والوں کا کام کاج کے پرتی رجحان جو ہے وہ بہت اچھا ہے پر ستھرتا بنائے رکھنے کی ضرورت بھی ہے آپ بہت کچھ ایسا کرنا چاہ رہے ہیں جو کچھ ہٹ کر ہیں کیا کرنا چاہیے سمم میں کسی بھی طرح کے فیصلے میں یہ سمجھ لیں کہ کس طرح کی پریشانی آ سکتی ہیں اپنی پریشتیوں کو پہلے سے سمجھ لینا بہت ضروری ہوگا کیا نہ کریں سمم میں زندگی میں کچھ اچھا کرنا ہے تو محنت کے راستے سے ہٹے نہیں اور اپنی بات اس روپ سے نہ کہیں کہ لوگ اس میں کوئی گلتی نکالیں مکر راشی والے ہی سمجھ لیں کہ لوگوں سے ملتے ہوئے تال میل سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے پر ایسا کرتے ہوئے لوگوں پر بھروسہ جتانا ہوگا گھر پریوار کی گھوشیاں بھی تب ہی بنی رہیں گی کیا کرنا چاہیے سمم میں آرثک ترشتی کون سے اس سمیں کو سمجھنا ہوگا پر کام کے پرتی اپنی توجہ کو زیادہ اپرات مکتہ دینی ہوگی کیا نہ کریں سمم میں اپنے من میں کسی بھی طرح کی گھوراہٹ نہ آنے دیں اور ایسا کرتے ہوئے آپ کسی کو ناراض بھی نہ کرتے چلے جائیں جلد بازی میں کوئی ایسی بات نہ کہیں جو آپ کو نقصان کر جائے تو کم ورمین راشی یہ بات کے بارے میں جاننے کا وقت آ چکا ہے تو آگے دیکھتے ہیں کیسا ہے آپ کا آج کا دن اور آج کے دن کے لیے کیا ہے خاص یعنی کیا کریں اور کیا نہ کریں کم راشی والوں کا من کچھ پریشان رہے گا جس کے کئی سارے کارن ہیں ایک بڑا کارن یہ بھی ہے کہ کام کاج سے جڑی چنوٹیاں بڑھتی چلی جا رہی کیا کرنا چاہے اس سممہ میں اپنے پردرشن کو بنائے رکھیں گے تو کام کاج کو سنبھالنا بھی آسان ہو جائے گا ایسے میں اپنے من میں بنایا ہوئے متبہد کو تو ہٹانا ہی پڑے گا تب ہی جا کر حالات صدریں گے کیا نہ کریں اس سممہ میں جلد بازی میں بینہ سوچے سمجھے کوئی خرچہ نہ کریں ایسا نہ ہو کے بعد میں آپ کو اپنے ہی فیصلوں کو غلط ڈھہرانا پڑ جائے مین راشی والوں کے لیے کوئی پیار کا رشتہ پربل ہے پر آپ کو اس سے جوڑی ہوئی پریشانیوں کا بھی احساس ہے ایسے میں اپنی بات بہت ونمرتہ سے کہنی ہوگی کیا کرنا چاہے سممہ میں گھر پریوار میں لوگ آپ کی بات کو سمجھنا چاہ رہے پر آپ اس بات کو پوری طرح سے سمجھ نہیں پا رہے ایسے میں لوگوں کی گلتی نکالنے سے تو آپ کو بچنا ہی ہوگا کیا نہ کریں اپنے کام کچھ کی ستھی میں کوئی بڑا فیر بدل نہ کریں ایسا کر کے آپ اپنے لیے پریشانیاں بھی نہ بڑھائیں باتچیت کرنے سے کئی طرح کے مسئلے حل کیے جا سکتے ہیں باتچیت کے راستے پر یہ اچھا ویوہار اس کو سکھوں روپیوں سے مت تو لیے یہ آپ کو کرنوں دلوں کو جیتنے کی خریدنے کی شکتی دے گا فیلال ہماری ایمیل آئی ڈیا آپ نوٹ کر سکتے ہیں جس پر آپ اپنا سوال پہنچا سکتے ہیں جوتش گروہ تک آپ کے تارے ایٹ آج تک ڈاٹ کام ویب سائٹ ہے www.آج تک ڈاٹ ان سلیش تارے تو فیلال ابھی کے لئے دیجئے اجازت اور دیش اور دنیا کی باقی خبروں کے لئے آپ دیکھتے رہیے آج تک لیٹس خبروں کے لئے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے موسیقی